تو اس کے ساتھ ساتھ اب دوسرا مسئلہ جو آتا ہے ہمارے یہاں پہ کہ محرم ہے تو محرم کو منانے میں کسی قسم کی کوئی بھی ہماری طرف سے پابندی نہیں ہے لیکن اس میں تین چار چیزیں جو ہیں ان کو فالو کرنا بہت ضروری ہے سب سے پہلی بات ہے کہ کوئی بھی بڑا پروسیشن جو ہوتا ہے جیسے آئی ایس کے یہاں پہ کرتی ہے یا آئی کے امٹی کرتی ہے یا بڑی جتنی بھی آرگنائزیشن ہیں وہ ایک بڑے لیول پہ جو ہے وہ جلوس نکالتے ہیں وہ جلوس کے اوپر جو ہے وہ کمپلیٹ بین ہے کسی بھی طریقے سے چاہے وہ محلے میں ہو چاہے وہ بلوک لیول پہ ہو چاہے وہ تحصیل لیول پہ ہو چاہے سبڈویجن لیول پہ ہو یا ڈسٹرک لیول پہ ہو کسی قسم کا کوئی بھی جلوس جو ہے وہ اس کو نکالنے کی بلکل بھی اجازت نہیں ہے کوویڈ نائنٹین کو لے کے ہمارے ابھی تک جو کرگل کے اندر کیسیز ہیں وہ دو سو اٹھائیس ہیں اس میں سے جو اٹھائیس ہمارے ہیں وہ جو بہار سے لیبرر آئے ہوئے ہیں وہ ہیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ علاقوں میں کورنٹین ہوئے ہیں کوئی کوویڈ سنٹر میں ہے کوئی کوویڈ کیئر سنٹر میں ہے یا کوئی کوویڈ ڈیڈیڈیٹڈ ہاسپٹل میں ہے اور اس کے بعد جو دو سو ہمارا بچتا ہے وہ لوکل ہے کرگل کا اور اس میں سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ کرگل بلاک جو میڈیکل بلاک کرگل تحصیل ہے اس میں سب سے زیادہ ہیں دوسرے اس کے ساتھ ساتھ موجودہ جو صورتحال ابھی یہ ہے کہ ہماری ابھی تک جو ہیں وہ آٹھ ڈیتھ جو ہیں کوویڈ سے وہ کنفرم ہو چکی ہیں کہ شادی بیعہ میں صرف لڑکی کی طرف سے دو آدمی ہوں گے اور لڑکے کی طرف سے جو ہیں دو آدمی ہوں گے یا زیادہ سے زیادہ لڑکی اور لڑکے کی جو کلوز فیملی ہے مطلب اس کے پیرنٹس اور بھائی بہن اس سے زیادہ اس فیملی میں کوئی بھی انوال نہیں ہوگا اور وہ بھی جو ٹائم ہوگا جو فنکشن ہوگا وہ ہارڈلی جو ہے دو یا تین گھنٹے کا ہوگا اس سے زیادہ جو ہے وہ نہیں ہوگا